جاہے شہداء اسلام میں خراج عقیدت کے لیے باعواز بلند صلوات دشمنان مکتب علی محمد کی ناکامی اور اسوائی کے لیے باعواز بلند صلوات حاجت مندان کی حاجت روائی صاحب مشکل کی مشکل کشائی اور سب جو آپ سے اور ہم سے اپنے اپنے لیے التماس دعا کہتے ہیں سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باعواز بلند صلوات عزادانِ اہلِ بیت جہاں جہاں مسروف عبادت ہیں سب کی حفظ و سلامتی کے لیے باعواز بلند صلوات مارسِ عزاداری سید الشہداء حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے باعواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری و اہلالوقدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذِينَا ذَهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى وَحْبَبِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمْعِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَظَالِمِيهِمْ مَلْعُونِينَ بِي يَوْمِ ذُلْمِهِمْ لَا أَبَدِ الْآبِدِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ اَكْبَارِ اللَّهُ اَكْبَارِ بارگاہِ ربوبیت میں نیازمندانہ التجاہ ہے سب ازادارانِ آلِ محمد کی عبادات قبول اور منظور فرمائے جو مرہومین ازاداری آلِ محمد کرتے ہوئے ازاداری کی خدمت کرتے ہوئے ازاداری پہ اپنے رزقِ حلال کو خرچ کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں رب العزت ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان کی لحدوں کو نورِ ولایت سے منور فرمائے آخرت کی ہر منزل میں انہیں شفاعتِ آلِ محمد نصیب فرمائے جنت کے بلند درجات کا انہیں حقدار بنائے عذابِ آخرت سے اپنی امان عطا فرمائے جو لوگ ازاداری میں مصروفِ عمل ہیں اور اس پہ اپنے رزقِ حلال کو صرف کرتے ہیں اور اپنی توانائیوں کو خرچ کرتے ہیں رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے رزقِ حلال میں وشعت و برکت عطا فرمائے اس سلسلے خیر کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے بارگاہِ حضرتِ صاحب العمر علیہ السلام میں سب اہلِ ایمان کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اندعاؤں کی قبولیت اور دیگر ساری حاجات کی برابری کے لیے مل کر باوازِ بلند صلواتِ ارشادِ رب العزت ہے کہ اے اہل البیت اللہ کا ارادہ فقط اور فقط تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے اللہ آیتِ تطہیر کے موضوع پر گفتگو کرنے کی تمہید کے طور پر چند جملے تاکہ ازہانِ سامعین آمادہ ہوں موضوع کو سمجھنے کے لیے کل میں نے ارز کیا تھا کہ شک رہے اس اللہ کا جس نے ہمیں انسان ہونے کا شرف نصیب فرمایا اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور اپنی شانے والا شان کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاں انسان کے بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس عظیم کائنات کے مستحکم نظام کو قائم کیا ہے وہاں اس نے انسان کی ہدایت اور اس کی عبدی سعادت تک پہنچنے کے لیے اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم نظام ہدایت کو قائم فرمایا ہے اگرچہ کہ آج کل کا انسان بالخصوص سائنس سے محبت رکھنے والا اور سائنس کے سامنے اس کی ترقی اور اس کی عبوہت کو تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرنے والا انسان اس کائنات کے نظام کے اسرار کی تلاش میں گم ہے اور جو بھی کوئی کوئی ایک راز ڈھون لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا ہے اور بہت بڑی خدمت بشریت انجام دی ہے اس لیے تو اس لائق ہے کہ تجھے نوے بشر کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوبل پرائز کی تقسیم جاری ہے اور اسی کو یہ بڑا انعام ملتا ہے جس نے کوئی بہت بڑی انسانی خدمت انجام دی ہو میرے خیال میں آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ آپ کو بھی کوئی نوبل پرائز ملے لیکن ہر کسی کو نہیں دیتے اسی کو دیتے ہیں جس نے نوے بشر کی کوئی بہت بڑی اونچی خدمت کی ہو لیکن جب آپ ان کی خدمات کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی خدمت آیا انسان کے جسم کی خدمت تک محدود ہے یا انسان کی روح کی خدمت تک محدود ہے آیا ان کی ساری ترقی انسانی معاشرے کے اجسام کو آسائش سہولت اور آرام پہنچانے تک محدود ہے یا انسان کی ہدایت اور اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت کی ترقی کی طرف جا رہی ہے باوز بلند صلوات ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ انسانی معاشرے کے یہ بھی خدمت ہے مثلا ہمارے جب بچے میٹرک میں پاس ہوتے ہیں اور اچھے نمبر لیتے ہیں بلکہ فسٹ آتے ہیں یا ایف ایسی میں وہ اچھے نمبر لیتے ہیں اور آلہ ڈگرییاں پاتے ہیں ان سے پھر انٹرویو لینے والے صحافی پہنچتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو یاد ہے کہ ان کا اکثر جملہ اخبارات میں کیا چھپتا ہے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنا ہے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر بننا علمِ طب میں کوئی بلند مقام پانا یہ کیا ہے انسانیت کی اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے انسانیت کی خدمت ہے لیکن یہ انسان کے بدن کی خدمت ہے اور انسان کے جسم کو بیماریوں سے شفا بخشنے کے لیے کوشش ہے یا انسان کی روحانی اور اخلاقی امراض کا علاج ہے اس نکتے کی طرف توجہ دراصل اس محرم الحرام کا اصل مقصد ہے اگر آپ کا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ نعرہ ہے حسینیت ذرا اونچے آواز سے حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری آئی اے حسینیت کے زندہ باد ہونے پر ایمان لکھنے والو اور اے یزیدیت کے مردباد ہونے پر یقین لکھنے والو یہ حسینیت کیا ہے حسینیت کا مقصد کیا ہے جس کو تم زندہ باد کہنا چاہ رہے ہو یہ یزیدیت کیا ہے جس کے مردباد ہونے پر تم ایمان لکھتے ہو اس میں شک نہیں آپ کہیں تو بھی حسینیت زندہ باد ہے آپ نہ کہیں تو بھی حسینیت آپ نعرہ لگائیں تو بھی یزیدیت مردباد ہے اور اگر آپ نہ لگائیں یزیدیت مردباد ہے ہی ہے مجھے کہنا ہوتا ہے اور میں اس بات پر ایمان لکھتا ہوں حسینیت کے مقدر میں فتح ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے اسے کوئی فتح نہیں دے سکتا اگر یزیدیت کو فتح ہوتی تو کربلا کا سانحہ جس میں کہ آل محمد کا کوئی نہ بچا تھا سوائے ایک بی مار کے بچے بھی مارے گئے جوان بھی مارے گئے بوڑھے بھی مارے گئے عورتیں گرفتار ہو گئیں مال لٹ گیا لے گئے ظالم آل محمد کی خواتین کو دربدر پھرایا اور قیدی بنا کر ابن زیاد اور یزید کے سامنے پیش کیا تو ظاہراً تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو مار ڈالے اس کا گھر لوٹ لے اس کا تخت لوٹ لے اس کا کچھ نہ رہنے دے تو پھر وہی بادشاہ فاتح ہوتا ہے جو مار ڈالے اور وہ بادشاہ مفتو اور شکست خردہ ہوتا ہے جو مارا جائے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں کوئی عجیب فلسفہ ہے مارنے والا شکست خردہ ہے مارا جانے والا فاتح حسین یاد کبھی کبھی یہ بات سوچنے کو چاہیے کہ یزید کی کتنے فیصد مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی باضح ہے کہ میں غیر مسلموں کی تو بات وہاں کر نہیں سکتا اس لیے کہ بات مسلم کنٹری کی تھی اور اس زمانے کا مسلم ملک آج تو بیسیوں ملکوں کا ایک ملک تھا آج آپ گنے جتنے بھی آپ کے مسلمان ممالک ہیں اور تقسیم شدہ ہیں وہ سب اس وقت یزید کے تخت کے سائے تلے تھے ایران میں یزید کی بیعت تھی جیسے آپ آج کل سعودی عرب کہتے ہیں اس میں یزید کی بیعت تھی یمن شام میں یزید کی بیعت تھی ان تمام ممالک کا ایک ملک تھا اور اس پورے ملک میں جتنے بھی بسلمان بستے تھے کہ اکثریت مسلمین کی تھی ان مسلمین کی کتنی فیصد آبادی نے یزید کی بیعت کی تھی اب بیعت نہ کرنے والے کربلا میں حسینی تھے اور ان کی تعداد وہی تھوڑی سی تھی جو آپ کے سامنے باقی کوئی اگر مخلصین تھے تو وہ بیچارے اس لائق بھی نہ تھے کہ کربلا میں حلم ناصر کی ندہ پہ لبیک کہہ سکتے ایک کلیل تعداد جس کو اگر ایک فیصد مسلم کا نام لیا جائے تو بھی مشکل ہوگا چلو آپ بہت احتیاط کریں کہیں دو فیصد مسلمانوں نے بیعت نہیں کی تھی اٹھانوے فیصد مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی کس عنوان سے بیعت کی تھی ایک عام بادشاہ سمجھتے ہوئے یا خلیفت الرسول سمجھتے ہوئے ابھی وہ زمانہ نہ آیا تھا جس میں کہ خلافت کو جدا کر دیا گیا ہو سیاست سے امارت سے ملوکیت سے یہ تو بعد کے فیصلے ہیں کہ خلفاء راشدین کون ہیں اور کون نہیں آپ میرے لفظ کو سمجھے ہیں یا نہیں کون سے خلفاء راشدین تھے اور کون سے غیر راشدین تھے یہ اس دور کا فیصلہ ہے یا بعد کے کسی دور کا فیصلہ ہے کیا بنی یمیہ کے حکمران اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہ سمجھتے تھے کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے والے اپنے آپ کو خلیفت الرسول کہلانے والے اپنے آپ کو رسول کی مسنت پر بٹھا کر اسی طرح واجب العطاعت منوانے والے جیسے رسول کی عطاعت تھی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہ مانتے ہوں اور اس زمانے کے لوگ ان کی بیعت کس حوالے سے کیا کرتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی یمیہ کو زوال آ گیا اور بنی اباس نے بنی یمیہ کے خلاف اپنی پوری کوشش اور کافش کو شروع کیا اور ان کی قبروں کی لاشیں بھی اٹوا کر اسے سولیوں پہ لٹکا دیا تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خلیفہ راشد کون سے تھے اور خلیفہ غیر راشد کون سے تھے آج کل کی تحقیق کے مطابق خلفہ راشدین کی تعداد کتنی ہے جی تو یہ یزید کا باپ کیوں خلفہ راشدین میں شامل نہیں تو جرے کیوں شامل نہیں ہے جس کے ساتھ حضرت امام حسن جیسے پاک انسان نے سلو کی ہو وہ راشد کیوں نہیں منوا لیں گے آپ سے راشد بھی اگر آپ ازاداری کو چھوڑ دیں گے اسی لئے میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا اگر نائنٹی ایک پرسنٹ مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی اور بیعت اس زمانے میں بمانا جان دینے اور حکم کے واجب ہونے اور واجب الاطاعت ہونے کے معنی میں تھا یا دوسرے الفاظ میں ہم مانتے ہیں تیری بھی اسی طرح اطاعت کریں گے جس طرح رسول اکرم کی تھی اس دور میں نائنٹی ایک پرسنٹ مسلمین نے اس معنی میں یزید کی بیعت کی آج پوچھتا ہوں کتنے پرسنٹ مسلمان یزید پہ لانت کرتے ہیں میں کہتا ہوں ان تمام سیافیوں سے جو روزانہ لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں اور فیصدی کی کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگوں نے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھا ہوا ہے ہے نہ یہ سلسلہ آج کل دنیا میں میں کہتا ہوں کسی بھی مجمع میں چلے جاؤ اور کسی ایک شخص سے پوچھو کیا تو یزید پر لانت سے انکار کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگ کہیں گے یزید رحمت اللہ علیہ ہے میں سنی شیعہ جو بندی بریلوی اہلی عدیس اور غیر اہلی عدیس کی بات نہیں کر رہا میں بیسیت مسلم کے پوچھ رہا ہوں کتنے فیصد لوگوں اور اگر آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی نائنٹی ایٹ فیصد اکثریت یزید کو لانتی سمجھتی ہے میں پوچھتا ہوں کبھی اس کی بیعت کی تھی اٹھانوے پرسنٹ مسلمانوں نے آج اٹھانوے پرسنٹ مسلمان اسے لانت کرتے ہیں وجہ کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہی اللہ اکبر اور اگر وجہ پوچھتے ہو تو یہ ہے ازاداری کا اعجاز یہ ہے ذکر کربلا کا موجزہ یہ ہے محرم الحرام کی فتح کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں ذکر حسین ان دنوں سر بلند نہ ہو خواجہ معین و دین اج میری اہلِ تشیعوں میں سے نہیں ہیں اہلِ تسنن میں سے ہیں لیکن کیا خوب کہا شاہست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دستر دست یزید حقاقے بِنَاِ الٰہِ الٰہ است حسین یعنی کہہ گئے خواجہ اج میری حسین خود دین ہے جب دین کو پناہ نہ ملتی تھی تو جس نے سر دے کے دین کو پناہ دے دی حقا سیدہ راستہ کربلا کربلا حقا سیدہ راستہ کربلا کربلا حماری جوانیا حسین کی دربانیا حماری جوانیا حسین کی دربانیا مشروع دیے محمد و آلِ محمد بلند صلوات اللہ حسین سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے یعنی معلوم ہوا جس تل میں لا الہ الا اللہ پر ایمان کا نور موجود ہے وہ ممنون ہے اس لہو کا جو کربلا میں بہایا گیا اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس شہید راہ خدا کا احسان نہ مانے وہی آج کا یزید ہے اس لیے کہ یزید بھی ظاہراً لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا بس معلوم ہوا میرے عزیز دوستو لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا لا الہ الا اللہ مٹنے کو تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد گر جانے والی تھی بچا لیا حسین نے اپنا سب کچھ دے کر آیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسینیت کے مقدر میں فتح ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے اسے کوئی فاتح نہیں دے سکتا یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو مارا جائے وہ شکست خردہ ہوتا ہے جو مار دے بہت حضرت حمزہ مارے گئے شہید ہوئے فاتح ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں معلوم ہوا کہ ایک الہی مشن کے لیے سر کٹانے کا نام فتح ہے شکست نہیں بساؤ میرے محترم دوستو ہم غور کرتے ہیں کہ فقط بدن کی خدمت کرنے میں فتح ہے اور عزت ہے یا روح کی خدمت کرنے میں فتح ہے اور عزت ہے اس میں شک نہیں کہ تیرے خالق نے تیرے بدن بنانے سے پہلے تیرے بدن کی ضروریات کا کامل انتظام فرمایا لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے بدن کی ضروریات زیادہ اہم ہیں یا ہماری روح کی ضروریات زیادہ اہم ہیں ایک طرف وہ معاشرہ ہے جو بدن کی ضروریات کو بہتر بنانا آسائش مہیا کرنا آرام مہیا کرنا جو سائنس کا حدف اس وقت بنا ہوا ہے اس کو انسانیت کی خدمت کہتا ہے بدنی بیماریوں کے علاج کرنے کو انسانیت کی خدمت کہتا ہے اور ایک طرف وہ دین ہے جو تجھے تیری روح کی نورانیت اور روحانیت کو میں اضافہ کرنے کو دین اور انسانیت کی خدمت کہتا ہے آئیے پوچھتے ہیں حضرت امام حسین انسانیت کی خدمت کی یا نہیں یہ خدمت کی کونسی خدمت جسم بشریت کی خدمت یا روح انسانیت کی خدمت اے محرم الحرام کو اپنی عزت و احترام کے ساتھ منانے والو اگر تمہارے ذہن میں محرم کا مقصد زندہ ہے اور تمہاری ازادیری اس مقصد کی طرف جا رہی ہے تو عبادت بھی ہے عزت بھی ہے فتح بھی ہے نجات بھی ہے سب کچھ ہے اور اگر فقط رونا ہے مقصد نہیں ماتم ہے مشن نہیں رسمِ عزاداری کو پورا کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ زہرہ کا لال اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ کر کیوں گیا کتنا پیارا تھا نانے کا شہر خود رسول اکرم کی نگاہ میں اپنے مدینے کا مقام کیا تھا امام حسین کی نگاہ میں تو ہونا ہی ہونا تھا نا لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء کی نگاہ میں مدینہ کیا تھا ذرا اس نقطے کو سمجھئے رسول اکرم کا اصلی وطن کون سا تھا مکہ ہے خاندان کہاں آباد تھا کتنے عرصے سے آباد تھا ذرا توجہ کیجئے نا آپ کو تو پاکستان میں مثلا ہمارے جتنے معاجرین بھائی آئے ہیں ابھی یہاں آئے ہوئے ساٹھ سال بھی نہیں ہوئے انہیں ان کا بھی پاکستان وطن ہے اور ملتان سے انہیں محبت ہے ذرا پوچھئے تو صحیح رسول اکرم سے تیرا خاندان کب سے مکہ مکرمہ میں آباد ہے جب سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ جہاں میرا گھر بنا ہوگے اس وقت سے نسل ابراہیمی مکہ اکرمہ میں آباد رہی اب کئی ہزار سال کئی پشتوں اور نسلوں پر مشتمل رہی بنی حاشم اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا رسول اکرم فرمایا کرتے تھے انا بن الزبیہین میں دو زبیہ اللہوں کا بیٹا ہوں کیسے؟ ایک وہ حضرت اسماعیل کہ جو زبیہ اللہ بنے اللہ کے حکم سے ان کے بابا ابراہیم نے ان کی گردن پر چھوڑی رکھی ایک وہ زبیہ اللہ قرار پائے کہ چھوڑی نہ چلی لیکن وہ زبیہ اللہ بن گئے ایک وہ حضرت عبداللہ جو حضرت جناب رسالت ماب کے اپنے والد اگرامی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی اللہ جب مجھے دس بیٹے پورے دے دے گا میں اپنا ایک بیٹا اس کی راہ ہمیں قربان کر دوں گا حضرت عبد المطلب کے جن کی پہلے اولاد تھوڑی تھی زمزم کا کونہ کھوڑنے کے لیے انہیں کوئی معامل نہیں ملتا تھا اسی وقت انہوں نے اللہ سے منت مانگی اگر مجھے تُو دس بیٹے دے دے گا میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا دس پورے ہوئے دس کو سامنے مٹھایا کہا میں اپنی منت پورا کرنا چاہتا ہوں آج کے بیٹے بھی سوچ لیں باواز بلند سالہ وقت قرآن دازی ہوگی جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کرنا ہے بیٹے سارے تیار ہو گئی قرآن دازی نام اس عبداللہ کا نکلا جس کے ماتھے میں نور مصطفی موجود یہ قرآن حضرت عبداللہ کا کس نے نکل آیا کس کی طرف سے نکلا ہوگا جی یہ جب قرآن دازی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کس کا فیصلہ ہے جی چلو میں اور تو کریں قرآن دازی پھر ہمیں شک بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ صحیح علی گالویچ ہے یا کوئی نہ لیکن جب قرآن نکالنے والا عبد المطلب ہو حضرت عبداللہ کا نام نکلے پکڑا ہاتھ حضرت عبداللہ کا نوجوان تھے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ہاتھ پکڑا حضرت عبد المطلب قرآن گاہ کی طرف چلے اللہ جانے باپ کیسا ہے بیٹا کیسا ہے میں سے ساڑھے جو کوئے آتا پچھا چھکاوے آیا گھونجے اب جو رکھو میرے دوستو عبداللہ بھی چلے مکہ کے سارے اشراف پریشان ہوئے سب نے حضرت عبد المطلب کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں نہیں کسی طریقے سے کوئی راستہ ڈھونڈیے جس سے کہ آپ کا یہ فرزند شہید ہونے سے بچ جائے قتل ہونے سے اور زبا ہونے سے بچ جائے بالاخر مقتصر کرتا ہوں اس بات پہ بات آئی کہ قرآن دازی کی جائے اللہ جتنے اونٹ عبداللہ کے بدلے قبول کرے اتنے اونٹ قربان دیے جائیں گے آخر قرآن دازی شروع ہوئی دس کے عدد سے قرآن دازی شروع ہوئی دس پہ دس کا جب قرآن ہوا تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا پھر بیس کا قرآن ہوا قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا پھر تیس کا قرآن ہوا قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا دس دس چلے گئے جب سو کی تعداد پہ آئی بات اور قرآن نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کی بجائے ان سو اونٹوں کا قرآن نکلا سب نے نعرہ لگایا اللہ حضرت عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی پر راضی ہو گیا حضرت عبد المطلب نے کہا تم مطمئن ہو میں ایک مرتبہ پھر قرآن ڈالوں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے بیٹے کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے دوبارہ قرآن پھر حضرت عبداللہ کی بجائے ان سو اونٹوں پر نکلا تو حضرت جناب عبد المطلب نے اپنی ملکیت سو اونٹوں کو قربان کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو مساکین کو کھلایا جائے اور حضرت عبداللہ کا پازو پکڑ کے لے آئے حضرت وحب کے دروازے پر اور حضرت آمنہ کا رشتہ طلب کیا اس لئے رسول اکرم فرماتے تھے کہ میں ان ابن الزبیہین میں دو زبیہ اللہوں کا بیٹا ہوں یہ فخر تھا رسول اکرم کا اور ہونا چاہیے جو راہ خدا میں قربان ہونے کے لئے تیار ہو وہ زبیہ اللہ ہوتا ہے اور جو قربان ہو جائے اپنے بچوں سمیت مجھے بس یہی کہنا ہے یا رسول اللہ آپ کو اپنے دادا اسماعیل پہ بھی فخر ہے آپ کو اپنے بابا عبداللہ پہ بھی فخر ہے کہ وہ بھی زبیہ اللہ یہ بھی زبیہ اللہ زبا ہوا کوئی نہیں وہ بھی زبیہ عظیم بنے اور بچ گئے چھری کی چاہ کے چلنے سے اور حضرت عبداللہ بھی قرآن دازی کے وجہ سے زبا ہونے سے بچ گئے آپ فخر کر رہے ہیں اس پر کہ میرے دونوں دادا میرے بابا اور دادا زبیہ اللہ بنا لیکن اے یا رسول اللہ آپ کو کتنا فخر ہونا چاہیے اپنے بیٹے حسین پر کتنا فخر ہونا چاہیے یہی وجہ ہے جتنا حسین کو بوسے دیتے تھے اتنا کسی کو بوسے نہ دیتے تھے بہت سارے لوگ ہیں جو رسول کے ہر بوسے کو جو حسین مولا کے بارے میں روایات میں آ جاتا ہے وہ رشتہ داری کا بوسہ سمجھتے ہیں کیا خیال ہے آپ جتنے بزرگان یا نوجوانان بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو پیار کرتے ہو جی اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو اور اسی طرح اپنی اولاد کو پیار کے بوسے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو یہ بوسے کیسے ہوتے ہیں یہ رشتے کی محبت ہوتی ہے جو انسان کا خونی رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک محبت دل میں اُبھرتی ہے اس محبت کے اظہار کے لیے انسان رشتہ داری کی بنیاد پر بوسے دیتا ہے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پہ وہی نازل ہوتی تھی اس کا بوسہ بھی فقط رشتے کا بوسہ ہوتا تھا وہ بھی اپنے رشتے کی بنیاد پر بوسہ دیتے تھے لیکن یہ تو تب پتہ چلا ہے نا کہ جب ابن زیاد کی چھڑی کی نوک حضرت امام حسین کے سر کے لبوں کی ہتک کر رہی تھی تو زید ابن ارکم تڑپا ہے اور کہنے لگائے ہتا لے ابن مر جانا ہے چھڑی کی نوک کو ان لبوں سے میں نے ان آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے کہ ان مقامات کا بوسہ دیتے دیتے تھے میرے حسیزو مجبور ہوتا ہوں کہ پھر کوئی نہ کوئی روایت آپ کی نظر کرنوں آج ہی میں ایک کتاب میں روایت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جب آخری وقت تھا رسول اکرم کا تو بلوایا حسین کو جب آخری وقت تھا رسول اللہ کا بلوایا حسین کو حسین آئے رسول نے اپنے سینے سے حسین کو بھیچنا شروع کر دیا حسین نے پوچھا نانا کیا وجہ ہے کہا میں تیرے ان مقامات کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جو تلواروں سے کاٹے جائے گے جو نیزوں سے چلی کیے جائے گے جو تیروں کا نشان بنائے جائے گے ازادارو معلوم ہوا رسول کا بوسہ جو امام حسین کے بدن اقدس پہ ہوتا تھا وہ فقط رشتے کی محبت کا بوسہ نہ تھا دین کی بقا کی زمانت کا بوسہ تھا جانتے تھے حسین میرا لادلہ وہ ہے کہ جس کے ایک ایک بدن کے ذرے نے قربان ہو کر میرے دین کو بقا بخشنی ہے اور میرے دین کی عزت کی حفاظت کرنی ہے پس اے ازاداران آل محمد آپ کب ہی ازاداری کا یہ سارا سسٹم اور آپ کی ساری یہ محنت بے مقصد نہیں ہے اتنا بڑا مقصد رکھتی ہے کہ کائنات میں اس کے برابر اور کوئی مقصد نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا اس لیے کہ انسان کے بدن کی خدمت کرنا یہ اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جتنی بڑی خدمت انسان کی روح کی خدمت کرنا ہے اور انسانیت کی روحانیت کو نور بخش اس لیے ہمیں اپنی اس ازاداری کی ہر رسم میں ازاداری کے اس ہر مجلس میں ہر جلوس میں ہر ماتم میں روح مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اجاگر کرنا چاہیے اور امت کو بتانا چاہیے ہم فقط سینہ پیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں ہم دین بچانے والے لوگ ہیں ہمارا مقصد دین کو حیات نو بخش نہ ہے دین کو زندگی جاوید بخش نہ ہے دین کے ہر مردہ سنت کو زندہ کرنے کا نام حسین یہ 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 الہدہ بات ہے کہ یہ ذمہ داری اس ممبر کی ہے یہ ذمہ داری اس مجلس خان کی ہے یہ ذمہ داری اس پڑھنے والے کی ہے کہ وہ پہلے اپنی گفتگو کے ذریعہ اپنے سامین کے ذہنوں میں اس مشن کو زندہ کرے تاکہ پھر ہر پہلوے ازاداری میں یہ مشن کا نور جگ مگاتا ہوا نظر آئے اور اگر نہیں وہ سارے لوگ ہیں جنہیں مقصد کا کچھ پتہ نہیں رسم ہی رسم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر تو دے گا لیکن اس کے باوجود حق یہ ہے کہ بے مقصد عبادت نہیں ہونی چاہیے با مقصد عبادت ہونی چاہیے اگر بے مقصد ہو جائے گی عبادت تو کچھ عرصے کے بعد دشمن غالب آ جائے گا دشمن اپنی چالوں کے ذریعہ اس کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر با مقصد ہوگا تو پھر ایک نہیں کروڑوں یزید بھی کٹھے ہو جائیں گے کسی حسینی کو باد ہے خدا ہمیں اس پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے ساتھ ہیں باواز بلند صلوات پڑھیں خالق کائنات نے ہمارے بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کو آپ کہتے ہیں نظام کائنات وہ ہے نظام تکوین زمین بھی ہے جس میں آسمان بھی ہے جس میں یہ سارا سسٹم ہے جس کو پر سائنس پوری محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کے اسرار اور رموز کو حاصل کرنے کی کوشش کا نام سائنس ہے بے شک سائنس دانوں کے خدمت اپنے مقام پر قابل تعریف ہے بشرتے کہ اس کا رخ علوہیت و ربوبیت و دین کے انکار کی طرف نہ ہو دین کی تائید و تصدیق کی طرف ہو اسی لئے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ذرا دیکھ یہ زمین میں نے بچھائی کیسے یہ آسمان بلند میں نے کیسے کیا یہ سورج میں نے کیسے بنایا یہ چاند میں نے کیسے سجایا ذرا آسمان کو دیکھ اس میں ستار چراغوں کی طرح کیسے جگمہ کر رہے ہیں غرض کہ خود اللہ متوجہ کرتا ہے کہ شب و روز کی آمد ہواوں کا چلنا بارشوں کا برسنا یہ سب کچھ تیرے لئے قابل غور ہے لیکن آخر میں کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے کی ہے آیات لئے الباب صاحبان لب و اقل کے لئے نشانیاں ہیں اے اللہ ان نشانیوں سے صاحبان اقل کیا سمجھیں تو ذرا معصوم کی اس حدیث کو سمجھئے فرماتے ہیں اقل وہ ہوتا ہے جس سے جنت حاصل کی جا سکے کیا خیال ہے جتنے زیادہ کمپیوٹر بناوگے اتنی جنت قریب ہو جائے گی جتنا زیادہ ترقی آفتہ ائر نیٹ کا سسٹم سجاؤگے اتنی جنت قریب ہو جائے گی کیا خیال ہے آج کا لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں اس موبائل نے کیا حال کر دیا ہے اس آپ کے نیٹ نے کیا حال کر دیا ہے آپ کے کیمپیوٹر نے کیا حال کر دیا ہے وہ ساری برائیاں جو دروازے سے باہر ہوتی تھی وہ سب اپنے جیب کے اندر ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں آج تو کسی نوجوان بچی کو بھی ان برائیوں سے روکنا سخت مشکل ہو گیا ہے اور نہیں کر رہی اب اس کا مقابلہ ہو تو کیسا ہو کیا خیال ہے بے پردگی کو روکنے کے لیے آپ اگر پردادار عورتوں کا جلوس نکالیں گے تو بے پردگی روک جائے گی جی تو جو کریں میری بات ایک لاکھ ملتان کی پردادار خواتین بازار میں پردہ پہن کر جلوس نکالیں اور کہیں پردہ زندہ آباد پردہ زندہ آباد تو کیا اس سے بے پردگی ختم ہو جائے گی جی صورتحال آپ کی یہ ہے ازادار خاتون ہے اور بے پردہ ہے آئی ہے ازاداری منانے کے لیے پردہ نہیں ہے چلی ہے حسینیت کی مجلس سننے کے لیے یا حسینیت کی اور کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لیکن بناو سگار کر کے میک اپ کر کے نکلی ہے تاکہ نامحرموں کو جلوہ لکھائے اور ان کے جذب نظر کا وسیلہ بنے کیا یہ ہے زینب کبرا کی کنیز کیا اس پہ راضی ہے روح حضرت سکینہ کہ اس کو دعا دے رہی ہے حضرت ام کل سوم کہ اس کو دعائیں دے رہی ہے وہ بی بی رباب جس کا علی اسکر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا کہا جائے تو کہتے ہیں جی بڑی سخت مجلسیں پڑھتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں بتا یہاں نہ کریں تو کہاں کریں کون ان کو بتائے کہ حضرت جناب رسالت باب جب میراج سے واپس تشریف لائے تو ایک بہت بڑی سخت حدیث جو آپ کی طرف منصوب ہے اور آپ نے فرمائی فرمایا میں نے جہنم کے اندر ان عورتوں کے عذاب کو مختلف مناظر میں دیکھا ہے اور ایک ایک عذاب کا تذکرہ اور اس عذاب کی وجہ ننگے سر باہر نکلنے والی عورتیں اپنے سروں کے بالوں سے لٹکی ہوں گی اوپر ایک مقام پر نیچے آگ ہوگی اوپر عورتیں ہوں گی کچھ اپنے بدن کو خود اپنی کینچیوں سے کاٹ رہی ہوں گی پوچھا ایسا کیوں کہا یہ وہ ہیں جو اپنے بدن کو نامحرموں کے سامنے ننگا کر کے نمائش کرتی ہیں تو دیکھ رہا ہے کہ دن بدن آہستہ آہستہ خواتین کے بدن کا اریان ہونا بڑھتا جا رہا ہے اور دشمن اسلام قوتیں اپنے غلیز شیطانی کلچر کو بڑی سازش کے ساتھ ہماری مسلم خواتین کو بے پردہ کرنے اور بے حیاء کرنے کے لئے مسلسل کامیاب ہوتے جا رہے ہیں نانی کا جو پردہ تھا وہ ماں میں نہیں ہے اور ماں کا جو پردہ تھا وہ نواسی میں نہیں ہے کیا حسینیت اسی کو کہتے ہیں کیا حسینیت کی تاثیر یہی ہے بس میں آپ سے یہ پوچھ کر گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں پردہ حسینیت ہے یا بے پردگی پھر بولیے با پردہ ہونا حسینیت ہے تو بے پردہ ہونا کیا ہے تو کون سمجھائے ان خواتین کو کون بتائے ان کو کچھ بے وقوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے شام جاتے ہیں بازار حمیدیہ میں داخل ہوتے ہیں تو باتیں یہ چلتی ہیں پتہ نہیں سچا ہیں جھوٹ ہیں لیکن بات یہ کی جاتی ہے کہ کچھ مولویوں فلان فلان نے کہہ دیا تھا یہاں تو زینب کبرا کی چادر نہ تھی تم سب پردہ مومن خواتین یہاں چادریں اتار دو کیا یہ حیاء ہے اگر بے پردگی جائز ہوتی تو جب زینب کبرا کی قید سے آزادی ہوئی تھی تو پھر مدینہ میں جتنا عرصہ رسول کی بیٹی زندہ رہی تھی بے پردہ ہوتی کیا بے پردہ رہی جی وہاں بے پردگی کیوں تھی یزید اور یزیدی پردے کو اتار کر زلط و رسوائی مسلط کرنا چاہتے تھے زینب کبرا پر لیکن بی بی نے کہا دین بچاؤں گی کسی پردے کی حفاظت کروں گی اور یہی وجہ ہے بہت روئے سید سجاد جب پوچھا گیا شہادت پہ روتے ہو کہا نہیں شہادت تو ہمارے آباؤ و اجداد کا فرصہ ہے پھر کیوں اتنا روتے ہو تو یہی جواب آتا تھا کیا ماں بہن اور پھوپیوں کا بے چادر پھر آیا جانا کیا یہ بھی ہمارا کوئی ورثہ ہے اس لئے عزیز آنمن حسینیت زندہ بات کہنے والو فقط لفظ حسینیت زندہ بات کافی نہیں ہے جب تک حسینیت کا کردار زندہ بات نہ ہو اور وہ کردار ہمارے عوام میں رائج نہ ہو بلکہ ہمارا حق یہ ہے کہ دشمن بے پردگی کو پھیلائے ہم اپنے مومنین اور مومنات کے قلب میں پردے کی اتنی گہری محبت داخل داخل دیں جتنا وہ بے پردگی کو بڑھاتے جائیں اتنا ادھر پردے میں اضافہ ہوتا جائے اور خواتین بارگاہ زینب کبرہ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں بی بی زمانہ بڑا سخت ہے لوگ بڑے خبیص ہیں شیطان کی جالیں بڑی تیز ہیں آہ ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے پردوں کی حفاظت کر سکیں یہی وہ چیز ہے جو حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑتے ہوئے لکھ کہ کہی تھی انہی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ یا رب یا ابن رسول اللہ آپ کا مقدر اچھا تھا آپ کے نانہ نے قلم دوات مانگا تھا ان کو تو نہ دیا گیا تھا لیکن آپ نے قلم اور دوات اٹھایا اور اپنے مشن کے مقصد کو اپنے دست عصمت سے لکھا محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا اے محمد اس کو محفوظ رکھنا میں لکھ کے دیرہا ہوں میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا میں کسی آکڑ بازی کے لیے نہیں جا رہا میں کسی نمائش کے لیے نہیں جا رہا میں کسی ظلم کو رواج دینے اور فساد کو رواج دینے کے لیے نہیں جا رہا تو رسول کے بیٹے بہنوں کو کہاں لے جا رہے ہو ان پرداداروں کو جن کو شراغ بجھا کر رسول کے رہتا ہے انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں تو اس لیے نکل رہا ہوں میرے نانے کی امت کا بیڑا غرق کرنے کا منصوبہ ہے میں ان کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں یزیدیت گویا امت محمدی میں فساد کو رواج دینے کا نام ہے اور حسینیت اصلاح امت سے عبارت ہے اس لیے میرے عزیز دوستو جو جو بھی اپنے دل میں حسینی روح پاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح امت کی طرف توجہ کرے اصلاح امت کی طرف غور کرے امر بالمعروف کی بات کرے ایسا نہ ہو کہ الٹا نام حسینیت کا ہو اور نفرت نماز سے ہو نام حسینیت کا ہو اور نفرت حیاء سے ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حسینیت کے ساتھ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہے لوگوں کے فقط فن کاریوں کو مت دیکھو ان کے بیان کے انداز کو مت دیکھو ان کی کیفیت بیان کو مت دیکھو دیکھنا ہے تو ان کی روح مطلب کو دیکھو دیکھنا ہے تو ان کے بیان کے مقصد کو دیکھو یہ نہ دیکھو کو کون کتنا زیادہ پیسے لیتا ہے یہ دیکھو کہ حسینیت کی حقیقت کو بیان کون بہتر کرتا ہے اور اسی سے ہی تمہاری نجات ہے میں سوچتا ہوں اے بی بی ام البنین تجھے اللہ نے چار بیٹوں کی ماں بنایا تھا تیرے چاروں حسین کے نظر انتخاب پہ پورے اترے میں حیران ہوتا ہوں دوستو اگر کسی بی بی کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے تو اس طرح خراجی عقیدت پیش کرنا چاہیے ام البنین ہے اللہ نے اسے بیٹوں کی ماں بنایا ہے چار بیٹے عطا فرمائے ہیں چاروں اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری میں جوان ہیں اور چاروں جمانوں کو نظر انتخاب حسینی نے اپنے انتخاب میں پورا پایا ہے لیکن چلے گئے چاروں جمان اور سب کو پتا ہے کربلا سے واپس نہیں آنا ہے پتا نہیں جب امام حسین نانے کی مزار پہ گئے تھے آپ بھی جاتے ہیں رسول کے روزے کی زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں اللہ سب کو یہ روزہ رسول کی زیارت نصیب کرے اور جنت البقی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے مجھے اتنا فرمائیے آپ جب جاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں مدینہ یقیناً ہر ظاہر مدینہ مدینہ کو چھوڑتے ہوئے بڑا اپنے قلب میں ایک تکلیف محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں تیرے شہر کو چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری زندگی کی اور مصروفیات نہ ہوتی تو میں چھوڑ کے نہ جاتا لیکن انشاءاللہ مجھے دوبارہ آنا نصیب ہوگا میں پھر آؤں گا لیکن ذرا مجھے بتا جب امام حسین اپنے کافلے سمیت مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کس نیت سے چھوڑ رہے تھے واپس آنے کے لئے چھوڑ رہے تھے یا پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا کے پالا ہو جیسے رسول نے پوری عزت دے کے پرمان چڑھایا ہو آج وہ روز رسول پہ کھڑا ہے لوگ کہتے ہیں قبر رسول پہ جانا بدت ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین ہیں پھر آتے ہیں قبر رسول کی قبر کے تعویز کو سینے سے لگا لیتے ہیں ایسے سو جاتے ہیں جیسے بچے کو سینے سے لگا کے ماں سو جاتی ہے روایات یہ کہتی ہے امام حسین نے روز رسول پر اس طرح بازو اوپر ڈال دیا اور اپنے سینے سے رسول کی قبر کو لگا لیا اور کہا انا فرخ ہو گا وابن فرخ تک میں تیرا لادلہ بیٹا ہوں تیری پیاری بیٹی کا بیٹا میں تیرا فرزند ہوں یہ امت مجھے آپ کے روزے کے پاس رہنے نہیں دیتی ہے میں چھوڑ رہا ہوں لیکن بادل نخواستہ چھوڑ رہا ہوں پھر کہتے ہیں نانا مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دو کتنی محبت کتنی محبت ہے حسین کو اپنے نانے کے روزے سے اور پھر سینے سے لگا کے سو جاتے ہے حسین عالم خواب میں رسول اکرم کی زیارت ہوتی ہے ملائکہ کی ٹھولیوں میں رسول اکرم تشریف فلائے ہیں اور فرماتے ہیں حسین تجھے کربلا جانا ہے حسین اللہ نے تیرا مقدر شہادت قرار دیا ہے اس شہادت کو پا کہ تُو نے میرے پاس آنا ہے تیرا بابا میرے پاس آ چکا ہے تیری امہ میرے پاس آ چکی ہے تیرا بھائی حسن میرے پاس آ چکا ہے تُو نے بھی میرے پاس ان کے پاس آنا ہے لیکن تُو نے شہید ہو کے سے الویدہ ہوئے ہوں گے یا ماں کی قبر سے بھی الویدہ محیج الاحظان میں ایک تفصیلی روایت موجود ہے جس میں فرماتے ہیں وہ امام حسین نانے کے روزے سے چلے ماں کی قبر پہ پہنچے اب مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ماں کی دفن کی گئی اپنے گھر میں دفن کی گئی لیکن حسین تو جانتے تھے نا میری ماں کی قبر کہاں ہے روایت یہ ہے کہ آئے ماں کی قبر پہ کہا ماں میں الویدہ کرنے کے لئے پتہ نہیں اس روایت کے جمل عجیب ہیں جب امام حسین نے کہ سلام علی کہ یا میرا آخری سلام انر سے ایک نداب الانوی وعلی کا سلام یا مظلوم علام وعلی کا سلام یا شہید علام وعلی کا سلام یا اتشان الام امہ کے مظلوم بیٹے میرا سلام اے ماں کے شہید بیٹے میرا سلام اے ماں کے پیاسے بیٹے میرا سلام ازاداروں روایتیں تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ جب تک حسین اپنے ماں کے بطن مقدس میں تھے تو وہاں حسین کہتے تھے یا امہ انا اتشان یا امہ انا جوال میں پیاسا ہوں آج قبر کے اندر سے ماں کیا با دارہ یہ یا مظلوم علوم یا شہید علوم یاد شان علوم اور میں کہتا ہوں ماں ابھی تو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اللہ جانے جب کربلا ہوگی اور جب شہادت اپنی منزلوں کو پہنچے گی کبھی حسین علی اکبر کے لاشے پہ ہوگے کبھی عباس کے جنادے پہ ہوگے کبھی علی سغر کو تڑپتا ہوا سینے پہ حل منزاب بن یذب عن حرم رسول اللہ اللہ جانے روح زہرہ پہ کیا گزر رہی ہوگی روح بطول کا کیا حال ہوگا لیکن میرے عزیزان اگرامی قدر یہی کہہ سکتا ہوں انہی قربانیوں کا نام حسینیت ہے اور انہی قربانیوں سے دین کی بقا ہے اور دین کی ہم سچی حسینیت کا نام دے سکتے ہیں خدا ہمیں حسینی بن کر جینا حسینی ہو کر مرنا اور حسینیوں میں سے ہو کر محشور ہونا نصیب فرمائے علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ویمن قلب ی انقلب